موسیقی 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 نہیں فکو میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ کھانا لگاؤں یا نہیں کافی دیر ہو چکی ہے ہاں ہم انتاک کیوں انتظار کر رہے ہیں وہ تو خوب کھا بھی کرائیں گے چند روز کا نشاہ ہے یہ بیٹے بہت جلد اتر جائے گا ایسی بے جوڑ شادیوں کی حقیقت میں اچھی طرح جانتی ہوں نہیں فکو بیج اور شادی پہلے تھی اب تو جوڑ بنا ہے نہیں بیٹا انسان بڑا ناسمجھ ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے لئے کیا انتخاب کر رہا ہے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو کھکرا کر بہت بڑی غلطی کر رہا ہے مجھے وہ ایمان زہر لگتی ہے سارا کیسے بتمیز ہی ہے یہ اس طرح کی باتیں کرنا سکھایا میں نے آپ کو اس نے میرے پاپا کو مجھے چھین لیے ماما آئی ہیٹر نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے کسی کے لیے بھی دیکھو اگر تم ایسی باتیں کرو گے نا تو پتہ لوگ کیا کہیں گے کہیں گے کہ سارے بہت بتمیز بچہ ہے اس کی ماما نے اس کی اچھی طرح تربیت نہیں کی ہے ساری ماما ایسے بیٹا لیکن آئندہ آپ کے موہ سے میں ایسی کوئی بات نہ سنو جی ماما چلا تم مجھے اپنی نئی گیم دکھاؤ میں کھانا دکھا ہے دکھاؤ ایسے بند ہوگی ایسے بند ہوگی ماما ایسے نہیں بیس اپنے موڈ تھوڑا سا ٹھیک کرو یہ لوگ سمجھے گے کہ شاید ہم دونوں کی درمیان شکڑا ہوگا بلا وجہ کسی کو خوشی کا موکہ کیوں دے لاب مخصا ہا رہا ہم جو سا تو اس میں میرا کیا کسور ہے تو اس میں میرا کیا کسور ہے لیکیس don't worry آج نہیں تو کل مانی جائیں گے مابا پہ تمہارے تو ہمیشہ تینے تمہیں اپنی زندگی سے نکالت ہو نہیں سکتے سب کچھ بھول کے وہاں پہ گئی تھی انہیں بھی تو سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا نا میں کہہ رہو نا سب کچھ بلکو ٹھیک ہو جائے گا مان جائیں گے وہ چلو اندر چلو چلو اور ایسے نہیں اس کو راکے آج بہت ہی پیارا ہے تھوڑی سی بھنٹی بھی بنا لو اگر بنا سکتی ہو پلیس اسٹار کے امی علیکم السلام شرم و لحاظ بلکل ہی ختم ہو گیا ہے تمہاری نظروں سے کیا کیوں اب کیا کر دیا میں نے امی یہ گھر میں داخل ہونے کا کونسا طریقہ ہے کونسا طریقہ یہ امریکہ نہیں ہے کمان امی اب انہیں کنزوروٹیو کیوں ہو رہی ہیں چھوٹی سی بات ہے میں جانتا ہوں غصہ کسی اور بات کا نکل کسی اور بات پہ رہا ہے اچھا ایک ہی دن میں تمہارے خیالات اتنے بدل گئے آپ کو کیا لگتا ہمیں میں آپ کی پسندیدہ بہو کے ساتھ بلکل ایسی پیش ہوں جس عورت سے میرا مزاج نہیں ملتا جس کے ساتھ میں سوشلی موو نہیں کر سکتا اس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش بھی نہیں آسکتا نہیں یہ سب کچھ تو اس پر اچھا لگتا ہے ہے نا اس کے پاس تو بڑوں کا لحاظ ہے ہی نہیں تب ہی تو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کسی کی عزت کا خیال کیے بغیر تانال ان کو چپ کر والے ورنہ میں اپنا لحاظ کو بیٹھوں گی امی پلیز چپ کر جائیں نا اچھے طریقے سے جانتا ہوں کسی کہنے پر یہ سب کچھ کہ رہی ہیں امی اگر آپ نے میری زندگی میں بلا وجہ کی متاخلت ختم نہ کی نا تو میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا بتاروں میں آپ چلو ایمان سلچ تو سکتی ہے ڈور لیکن کسی محص ہے تلی فرصت غبار ہو جائے گا تعلق شرار ہو جائے گی اچھے ایمان فگیٹ ایٹ نا امی کی باتوں میں سیریسلی کیوں لے رہی ہو آپ کا مطلب ہے کہ میں ان کی تنزیہ باتوں کو نظرانداز کرتی رہا ہوں وہ بات بات پر میری بیزت ہی کرتی رہے اور میں ان باتوں کو بھول جاؤں ایمان تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ امی ہماری شادی سے کتنا ناخوش ہے اور ان کی نا پسندیدگی کے بابچود میں زبدستی تمہیں یہاں لے آیا ہوں افکورس وہ کچھ ریاکشن تو شو کریں گی پر ٹرشنی وہ اصل میں ایسی نہیں ہے وہ ایسی ہی ہیں پہلے دن سے ان کا روائیہ میرے ساتھ بلکل ایسا ہے انہیں صرف اپنا بھتیجہ اور بھتیجی عزیز ہیں جنہیں وہ بار بار میرے سامنے میرے مقابلے ملا کر کھڑا کر دیتی ہیں ایمان وہ کچھ عرصہ ایسا کریں گی پھر بلکل نارمل ہو جائیں گی اور تم ہیپ کی تو دیکھو نا میں نے آج صرف تمہاری وجہ سے پہلی بار ان سے مس میں ہیپ کیا ہے اور تمہیں دیکھو تم ابھی بھی مجھ سے خوافاؤ آپ انہیں سمجھاتے کہ میرے ساتھ آئندہ سے اس لہجے میں ہرگز بات نہ کریں مجھے اس طرح کے لہجوں اور لپسوں کی بلکل آدھت نہیں ہے ایسا سمجھا دوں گا میں انہیں لیکن پلیز تم اپنا مون ٹھیک کرو نا ایک باگ کروں تم اس مونے انہیں بلکل اچھے نہیں لگتی ہو اچھا اب آ جائے نا پھپو پلیز مت روڑیں آپ دانیال یہ باتوں کو دل پہ کیوں لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہیں ان کا وہ خامخہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں مجھے بڑا ہونے سے دادو میں پاپا کے ساتھ ایسی بات کروں گا تب انہیں پتہ چلے گا فضول باتیں مت کرو سارم پاپا نے دادو کو ساتھ میں بیپ کیا ہے ماما انہیں شرم نہیں آئی سارم پاپا کو احساس ہوگا اور وہ سوری کریں گے اور اگر آپ کے پاپا کوئی غلط ہی کرے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی وہی غلط کام کرو بچے جو دیکھتے ہیں وہ ہی سیکھتے ہیں اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ سارم بڑا ہو کے دانیال جیسا بنے پاپا میں تو ہر وقت اس کے راہ راست پر رہنے کی دعا کرتے ہوں تلخ ضرور ہو گیا لیکن اس طرح کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی ضرور نہیں سکتا تم کی سیزم راس میں سکھا رہا ہوں پھر بولے ہو چلو اٹھو اپنے ہاتھوں میں کھانا لگا رہا ہوں اپوہ بھی پلیز آجائے نہیں ربیا مجھے بھوک نہیں ٹھیک ہے آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں اچھا بیٹے تم ناراض بہت ہوا تھی چلا تم جا کے ہاتھ مو دھولو جب تک میں آتی ہوں را دے تم سارم کو کبھی دانیال بننے مت دے اس کو صرف اس حد تک لار دینا کہ یہ رشتوں کا اہدرام نہ بھولیں چھا میں یہ بات سنو کھانے کے لئے کچھ اوٹے کریں مجھے بھوک نہیں ہے کیسی بھوک نہیں ہے ہم نے دوپہر کو کھانا کھایا تو اور اب یہ دیکھو دس پڑ رہے ہیں رات کے آپ اورڈر کر لیں تمہارے بغیر کیسے گروں اورڈر اس سے پہلے کرتے تھے ہاں لیکن تب تو میری زندگی میں نہیں تھی نا پتہ نہیں سب کو کیا ہو گیا ہماری پسند کی زندگی ہے ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں گزار سکتے ماں نے ماں نے ماں میں تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا تھوڑا سا وقت لے گا آستہ آستہ سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا اچھا ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں تو مجھے یہ چھوڑییں پہنکے دکھاؤ پلیز پہنکے دکھاؤ وہاں اور چھوڑییں پہنکے دکھاؤ پہنکے دکھاؤ پہنکے دکھاؤ پہنکے دکھاؤ پہنکے دکھاؤ پہنکے دکھاؤ خیارو بھی خیارو بھی ہاں صحیح کہ رہے ہو تو میں سوچ رہا ہوں کہ گھر کے کاموں کے لئے کام ولی رکھا جائے اور اممہ لارےب اور کھانا پینا دیکھیں ہاں یہ صحیح ہے ہاں بھی مردوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت بچے کیا چاہ رہا ہے میں باپ ہوں اس کا جان لوں میں سکتے ہیں لیکھیں اللہ نے ڈبل ذمہ داری دیا تو وہی سمجھا دے گا اللہ آپ کو ہمت دے صحت اور زندگی کے ساتھ کیا آپ اس بچی کے لیے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی بن سکیں میرا دوست بہت باہمت ہے امہ اور اللہ نے آپ کی صورت میں ایک در کھولا ہے کل وہ اور بھی کھول دے گا اور اسی طرح ہماری لارے دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو جائے گی اور پتا بھی نہیں چلے گا امی امی اوہ بی بی اوہ میلہ گوڑا اوہ میلہ گوڑا چاچو کسا کلے اوہ چاچو آپ کو کچھ پتہ ہوتا ہی نہیں ہے ماما کو ڈاٹنا شروع جاتے ہیں شہرپ سارپ بیوی تو غیر ہے لیکن بیٹا تو تمہارا اپنا خون ہے آج پہلی بار مجھے خدا حافظ کہے بغیر نکل گیا صرف تمہاری وجہ سے موسیقی 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 نراز ہے مجھ سے نہیں تو پھر میں ہی تک دیکھ کیوں نہیں رہی کیونکہ ایک نافرمان بیٹی کا چہرہ دیکھ کر مجھے سوائے دکھ کے اور کیا ملے گا موسیقی 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 مجھے اس طریقے سے آپ کے ساتھ بس بہتنی کرنا چاہیے تھا لیکن آپ بھی تو ہر بہت خفا رہے لگی ہیں کہ میں نے بہت بڑا جرم کی ہے اپنی پسند کی شادی کر کے نہیں یہ میں نے کب کھا یا پھر دوسری شادی کرنا بہت بڑا جرم ہے کوئی جرم نہیں تو پھر آپ ہر بگ مجھ سے اس طریقے سے پیش کیوں آتی ہیں تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا جرم کی ہے ہاں بتائیے کیونکہ تم نے ایک شادی شدہ عورت سے افیع جلائے اسے ورگ لیا ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے تم مرد سمجھتے ہو کہ دوسری شادی کرنا ہمارا حق ہے ہمیں تو اللہ نے اجازت دی ہوئی اس کی لیکن اللہ نے دونوں بیدیوں کے یقصہ حقوق ادا کرنے کیلئے بھی کہا ہے پیسے میں وقت میں محبت میں اگر یہ اقصہ حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو بیٹے اللہ کی ہاں بڑی پکڑ ہے ہمیں لیکن پہلی شادی میں میری رضا مندی شامل نہیں تھی چھوٹ جب میں نے تم سے پوچھا تھا تم نے اپنی رضا مندی دی تھی یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تمہیں خیال آیا کہ یہ تو میری آئیڈیل ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پتا تھا کہ عبستہ کی لڑکی میں ہی لئے پسند کر لیں گی ایک دبیوی گھیلوں سے لڑکی ساپ نے میری شادی کر دی بیٹا میں نے تمہارے لئے ہیرے کا انتخاب کیا تھا ہیرے کا جو کہ تمہارا گھر بنا سکے تمہارے خدمت کر سکے تم سے محبت کر سکے تمہاری ماں کی عزت کر سکے اور کیا چاہیے تھا تمہیں امی پلیس پلیس اچھا گڑا قطب کرتے ہیں مجھے ایمان واقعی میں پہلی نظر میں اچھی لگی تھی اس کو دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا تھا کہ بلکل ایسی لڑکی سے ہی میری شادی ہونی چاہیے ایسی ہی بیوی ہونی چاہیے اور اس کا بھی یہی حال تھا وہ فسیٰ کے ساتھ خوش تو نہیں تھی تو اس میں کیا برائی اگر ہم نے ایک دوسرے کا پناہ لیا تم بھی بیٹے ابھی تمہیں اس میں برائی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بہت جب شرمندگی سے سر جھکائے رابیہ کی طرف لوٹو گے ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا کیونکہ ایمان گھر بنانے والی لڑکی نہیں ہے اور تمہیں تابداری کی عادت ہے بہت جلد اسے بیسار ہو جاؤ گی بدعا دے لیا مجھے نہیں بیٹے کوئی ماں کوئی ماں اپنی اولاد کو بدعا نہیں دیتی لیکن مجھے ٹر ہے کہ ایسا ہی ہوگا ماما میں بڑے ہو گیا ہوں میں اپنے بار خود ہی بناوں گا آپ جتنے بھی بڑے ہو جاؤ میرے لئے تو میرے بچے ہی رو گے ماما ساری ماما تھی اچھی ہی ہوتی ہے اور سارے بیٹے تھی بڑے تھی ہوتے ہیں بتا نہیں میرا بیٹا تو کئی سے برا نہیں ہے دعا کریں میں بڑے ہو کر بھی ایسا ہی رہا ہوں بابے کے جنب بدلنا جاؤں یہ بڑی بڑی باتیں کب سے کرنے لگے بالکل اچھا نہیں لگتا اب چلو سکول کے لئے تیار دیں جب آپ کے پاس میری باتوں کا ذواب نہیں ہوتا تو آپ مجھے اسی طرح تال لیتے ہیں یہ جب یہ باتوں پر خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے چلو اچھا سارے سنو صرف دادوں کو نہیں بابا کو بھی اچھی طرح سے خدا حافظ کہ کے جانے اوکے؟ اس سے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میرے خلاف؟ کچھ نہیں دانیال میں تو صرف خاموش اچھا طریقے سے جانتا ہوں تم اسے کچھ طریقے سے میرے خلاف کر رہی ہو؟ پتہ ہے؟ ماما کیا کہہ رہی تھی؟ ماما یہ کہہ رہی تھی بابا کو سلام کرنا آپ کو کچھ پتہ ہوتا ہی نہیں ہے؟ ماما کو ڈاٹنا شروع جاتے ہیں؟ شہرپ سارے بلکل تمیز بھول گیا بڑوں سے بات کرنے کی؟ بیوی تو غیر ہے لیکن بیٹا تو تمہارا اپنا خون ہے اس کے ساتھ تمہارا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے امیاب دیکھ نہیں رہی؟ کس طریقے سے بات کرنے لگا ہے مجھ سے؟ تم ہی سے سیکھ رہے یہ سب کچھ جو کچھ تم کر رہے ہو نا تم ہی سے سیکھ رہے وہ پتہ نہیں ماباپ بچوں سے تابیداری کی امید لگاتے وقت یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کا اپنا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ آج پہلی بار مجھے خداحافظ کہے بغیر نکل گیا صرف تمہاری وجہ سے موسیقی موسیقی تم کیا سمجھتی ہیں الٹی سیدھی باتیں کر کے سارم کو میرے خلاف کر لوگی میں ایسا کچھ نہیں کر رہی دانیا ہے سب جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہے میں اپنی صفائیہ نہیں پیش کر سکتی لیکن ارے میں اُلٹا اسے سمجھا رہی ہوں کیوں کہ وہ آپ سے خپا نہ ہو آگر آپ اس کے باپ ہے باپ اس بچارے کے لئے یہی کافی نہیں کہ تم اس کی ماں ہوں انہیں میری لئے جو بھی کہنا ہے کہ میں برداش کر لوں لیکن تم اس کم اسے تو کچھ مت کریں اس طرح اس کی شخصیت برباد ہو جائے گی دانیا یہ ہم دونوں کے لئے رقصانتے ہیں موسیقی 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 کہاں چلے گئے تھے امی کے پاس گیا تھا کیا ضرورت تھی رات کو ناراض ہو گئی تھی سوچاؤں نے منا لو مان گئی پھر وہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہنے ہم ہو جاتی ہے جب تو خراب ہے اس گھر میں یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہ گا نکال لیں اسے اپنے گھر سے اور اپنی زندگی سے بھی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں ٹھیک بول رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کو آپ کے خلاف کر رہی ہے شکل سے جتنی بھولی نظر آتی ہے نا اندر سے اتنی ہی پوری ہے اچھا تم چھوڑو سب کو پلیز جلدی اٹھا مجھے بات بھوک لگ رہی ہے اتنی جلدی میں اتنی جلدی نہیں اٹھ سکتی اور آپ کیوں اٹھ جاتے ہیں اٹھ جلدی سالوں کی عادت ہے آفیس جاتا اس لئے جلدی اٹھ چاہتا ہوں آج کل تو آفیس نہیں جا رہے نا سو جائے اور مجھے بھی سونے دیں مجھ سے نہیں سویا جاتا کنی دیر تا تو میں کیا کروں میں نہیں اتنی سوپر جلدی اٹھ سکتی اور جب آفیس جائے کروں گا تھا اتنے نوکر ہیں اس گھر میں کوئی بھی ناشتہ دیتے گا ماما میں نے لاریب کو دودھ بلا کر سلا دیا ہے اپس ہوتی رہے گی آپ نے کام کر لیجے گا اور پلیز اس کے رونے کی آواز آئے تو سب کام چھوڑ کر اسے دیکھ لیجے گا اس کے ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا آپ آرام سے ناشتہ کریں نہیں امام مجھے دیر ہو رہی ہے آفیس کے لیے مزید دیر ہو جائے گی امی جانا پڑے گا اسی لئے کہتے ہوں کہ لاریب کو میرے پاس اولا دیا کریں اور آپ آرام سے آفیس کے لیے تیار ہو کے چلے جائے کریں امی جب تک میں گھر میں ہوتا ہوں اس کی ذمہ داری میری ہے ایک مشبرہ دوں آپ کو جی کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیں اپنے لیے نہیں تو لاریب کے لیے ہی سہی جب اس کی سگی ماں اس کی نہیں ہو سکی تو سودھیلی ماں کیسے ہو گی سب لڑکیں ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا یہ ممکن نہیں ہے امی خیر اب ساتھ والے گھرولوں سے بات کر لیجے گا کسی کام بلی کے لیے اس کی ضرورت ہی پڑے گی بیٹا ممہ میں چاہتا ہوں آپ لاریب کا خیال رکھیں کام کرنے کے لیے کسی اور کو رکھ لیں گے اچھا خیر بات میں بات کریں گے میں بہت لیٹ ہوگا ہوں آفیس کے لیے آپ بے فکر رکھیں جائے رابیہ کیا کریں میں بس لنج کے لیے ٹیبل سیٹ کرنے چاہ رہی لنج کے لیے اتنی جلدی ہے پرے جا کے ملوگ ناشتو بناو چھوڑے بھی ابھی تو لنج کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پر برکھرس پننے میں تو بہت ٹائم لگے گا چلی نیا کہیں بھائی چل کے کچھ کھاکتا ہے چلی نیا شلو چلو چل کے کہیں اچھا سا برنچ کرتا ہے مال نہیں جا رہے مال کیوں دانال میرے پاس کپڑے نہیں ہیں گھر میں پہننے کے لیے آپ نے جو کپڑے لے کے دیئے تھے وہ سب اتنے فینسی ہیں گھر میں پہننے کے لیے بھی تو ہونے چاہیے ہیں نا کپڑے چلو چلتے ہیں دانال آپ کتنے اچھی ہیں میری ہر بات کا خیال رکھتا ہے محبت جو کرتا ہوں تم سے اس لیے مجھے تو حیرت ہوتی ہے رابی اپنے اتنے سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں اس میں آپ کے دل میں جگہ ہی نہیں بنا سکی وہ ان عورتوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے شہروں کی دل میں جگہ بناتی ہیں بلکہ وہ ان عورتوں میں سے جو کی اپنی ساسوں کی دل میں جگہ بناتی ہیں وہ بھی ان کی خوش آمد کر کے باغل ہے اصل تو شہر ہوتا ہے ساس کا کیا کرنا ہوگا لیکن دیکھو پلیز تم بھی اب ہم نے کے دل جیتنے کی کوشش کرو ورنہ وہ اسی طرح تم سے خفہ رہیں گی سوری دانال مجھ سے نہ ہر کسی امید رکھے گا کہ میں ان کی بلا وجہ خوش آمد کروں گی ساس صاحبہ کی بلا وجہ ایکشل پلیز موڈا اخمات کرو انجوئی کرنے نکلے ہم باہر ٹھیک ہے میرا موڈ ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کام کرتے ہیں ہم خربا پہ چلتے ہیں سارا دن میں ہی رہیں گے اچھا ٹھیک ہے میرا موڈ خفہ ہونے کی کیا ضرورتا ہے بول رہی ہوں نا آپ سے تم میری بات کیونی سمجھتی ہیں اب بس بھی کریں کہتو رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں میری بات سرو مجھے آفاس جانے کیسی کام سے میں تمہیں مول اتارتوں گا اور پر باپ سے میں تمہیں دیکھ کر لوں گا موسیقی 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 مجھے سارم سالک نہ کریدان موسیقی سارم چلو اپنے بھائی کے پاس جا کے رہو نا کہیں نہ کہیں تو رہتا ہوگا اپنی بیٹی کو لے کے کسی فٹ پاک پہ تو سوتا نہیں ہوگا وہ موسیقی 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 ڈیر سارے کو پہ لے کر آنگا لا ریب میں تمہارے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں لے سکتا لیکن بہت ساری محبت دے سکتا محبت تو میں نے تمہاری ماں کے لیے بھی رکھی تھی لیکن اسے بہت ساری دولت چہہی تھی جو اسے مل بھی گئی تو بابا سے پشکا میں تو بس اپنے بابا کی محبت چاہیے موہ 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 میں نے چیپ جگہ سے میری بیٹی کی شاپنگ کر رہا تھا کیا میں آپ کو بتانے سکتی ماری بیٹی نہیں ہے اب اسے پسی کی بیٹی ہے تمہارا پتے یا کسی بھی شہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بھول جا اسے تانہا پتے نہیں ہے میری بیٹی ہے میں نے پیدا کیا اسے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا نا بھول جا اسے خبردار جو مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی مجھے ان روائیوں کی عادت نہیں ہے کیوں دہرہ رہی ہو بار بار اس باپ کو بیٹی 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 اسی لئے میں پہلے اس حق میں نہیں تھا کہ تمہ سے پیدا اب وہ بار بر اس بچی کے نامے تمہیں بلیک میل کرے گا کبھی ایڈمیشن کی وجہ سے کبھی اس کی بیماری کی وجہ سے کبھی اس کی شادی کی وجہ سے کتنی دور تک پہنچ گئے ہیں آپ تو کیا غلط کہہ رہا ہوں میں اس نے تمہیں مجبوری سی لے کیا تھا تاکہ تم اسے سارے تعلق ختم کر کے بھی اگرشتے میں بندی رہا اس کے ساتھ فضول باتیں مت پہنے میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے ختم کریں اس جب پہنے ختم کریں ختم کریں مجھے یہ سوچ کے بھی عجیب سے لگتا ہے کہ تم کبھی کسی کی خاص طور پہ فسی کی بیمی لگی عجیب بات ہے نا میں نے اس سے ہر تعلق ختم کیا صرف آپ کو اپنانے کے لیے اور آپ اب تک رابعہ کو اپنی زندگی میں رکھے بیٹھے ہیں میری بات اور ہے کیوں آپ کی کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کی آپ مرد ہیں اس لیے آپ کو سارے حق حاصل ہیں لازمی بات ہے مردوں پہ ایسے کوئی بابندی نہیں ہے وہ ایک وقت میں دو تو بیویاں رکھ سکتا ہے لیکن میں ایسا نہیں چاہتا اگر آپ کو میری ساتھ رہنے تو آپ کو رابع کو چھوڑنا ہوگا تم جانتے ہونا وہ سارے حاصل کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا کیوں سارے حاصل بچہ نہیں ہے وہ بڑا ہو چکا ہے اور باپ کے بغیر رہ سکتا ہے شکریہ ممی والے کم السلام رابعہ کریں کچن میں ہوگی شاید اس کو پلیز بلا دیں مجھے اس سے بات کرنی میں ایمان فریش ہو کر آتا ہے چلا دادو پا پا جا کہیں گے ماما سے کچھ نہیں پیٹا کرو نہیں وہ ماما ہوں گھر سے باہر پر نمی کالیں گے نا ضرورت کیا اس سے بات کرنے کی سیدھا سیدھا تلاک اس کے موں پہ دے مارے بات تو کرنی پڑے گی نا سارے مکے بارے میں بھی تو بات کرنی ہے سارے مکے بارے میں کیا بات کرنی ہے میں اسے ساتھ ساتھ بتا دوں گا کہ وہ سارے مکا اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کے جا سکتی سارے مبڑا ہوگے اسے اپنی ماں کی ضرورت نہیں ہے اتنا لوہ تو میں بھی سمجھتا ہوں چانے دینا سارے مکا مہینے کا خرچہ بجواتے رہیں گے ہر کس نہیں سارے مکہ نہیں جائے گا میرے ساتھ رہے گا یہیں بابو بابو دانیال کیا کہیں گے پتہ نہیں بیٹا لگر تم فکر نہ کر میں ہوں نہ تمہارے ساتھ دادو میری ممہ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کریں گے بیٹا بابو وہ مجھے گھر سے تو نہیں نکال دیں گے باگل ہو گئی ہو کیا یہ گھر صرف اسی کا ہے یہ کیا ٹینچن کیریئے کی ہوئی ہے آخر کیا بات کرنی ہے مجھے رابیہ سے بات کرنی ہے جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو میں رابیہ کو طلاق دے رہا ہوں امی میں نے بہت کوشش کی میں نے بہت کوشش کی اس رشتے کو نبھانے کی لیکن میں نہیں کر سکا میرے اور رابیہ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرہ کیم بھی میں نے بیوی کے لیے کبھی ایسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا تھا پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو میری پسل میں ڈھال لے کی لیکن اس میں تو وہ کوالٹیز ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ڈھال سکے یہ فضول کی کہانی مجھے مت سنا جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے تم نے کبھی اس کو وہ اعتماد دیا ہی نہیں ہمیشہ اپنے سے کم تر سمجھے تو کیسے ڈل سکتی تھی ابھی میرے خیال صاحب یہ بحث بیکار ہے میں نہیں نبھا سکتا اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا اسی لئے طلاق دے رہوں اسے خبرتار جو بلا سبب کسی بے گناہ کے اوپر ظلم کیا اللہ کو جواب دے ہونا پڑے گا تمہیں کسی اس کے لئے جواب دے ہونا پڑے گا ممی میرا پورا حقے میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں یا نہ رکھوں آپ بین کی وجہ سے میری ماما کو چھونا چاہتے لیکن یار رکھیں اگر آپ میری ماما کو چھوڑا تو میں بھی آکے ساتھ نہیں رہوں گا میں بھی اتنی ماما کے ساتھ چھلے جاؤں گا چپ کہیں نہیں جاؤ گے تم میرے ساتھ راؤ گے آہ مجھے روک نہیں سکتے میں ابھی اتنی ماما کے ساتھ چاہ رہا ہوں ابھی سارم بے نے کہا شد اپ تم تو چلو نا اندر چلو اندر دانیا دانیا کھلی چھوڑے سارم مجھے سارم سالگ نا کرے دانیا میں اس کے لئے سارم چلو اندر اپنے بھائی کے پاس جا کے رہو نا کہیں نہ کہیں تو رہتا ہوگا اپنی بیٹی کو لے کے کسی فٹ پاک پہ تو سوتا نہیں ہوگا وہ اپنی بیٹی کو تھپڑ مارا میں نے دوسروں کے لئے نہیں مارا یہ تھپڑ تمہارے لئے مارا ہے میں نے یہ تھپڑ مجھے تم مار لینا چاہیے تھا جب پہلی بار تکبر نے تمہاری شخصیت میں بھگاڑ پیدا کیا تھا یہ تکبر نہیں ہے امی اور کیا ہے درو خدا سے جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے نہ گھر نہ دولت نہ رشتے اور جس کے کہنے میں یہ تم سب کچھ کر رہے ہونا اس کو کہو اس کو تو اس کی عوقات سے بڑھ کر ملائے آگے نہ بڑھے اور یہ چاہے جتنا ہی ورگلائی تمہیں میرے جی تے جی یہ تو میں تمہیں کلنے نہیں کیا میں مر جاؤں پھر جو اچھی چاہے وہ کرتے رہے کرتے رہنے اپنی من مانی شلو رابیا سن لی اپنی ماں کی باتیں اور اپنے بیٹے کی نظریں دیکھی تھی آپ نے کتنے کمسور مرد ہیں آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے بیٹا اب بس بھی کرو کب تک روگی رانیہ نے تو حدی کر دی سب کچھ بھول کیا ہے تمہاری اتنی سالم کی رفاقت خدمت محبت کچھ یاد نہیں ہے اسے اس نے بہت برا کیا ہے تمہارے ساتھ فسی کے ساتھ اکیلا رہ گیا میرا بچہ فسی سوچا بھی نہیں تھا سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی اتنی مصیبتیں لے کر آئی مہتو فسی کے لیے خود لڑکی تلاش کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن میں مصیبتوں سے نکلوں تو اپنے بھائی کے لیے کچھ کرسکو نا لیٹا سوچ سمجھ کی فیصلہ کرنے اس پا خوبصورت چہری سے دھوکا مت کھا بتا نہیں وہ رازی ہوگا بھی آلے اتنی آسان اسے نہیں مانے گا بھو بھو کیا تانیال مجھے طلاب دے دے گے موسیقی 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 موسیقی